ڈیسن پلان کیا ہے؟ یہ کیوں اتنا ضروری ہوتا ہے؟ کیا اس کے بغیر ٹیچن نہیں ہو سکتی؟ اس کا کونسا فارمیٹ ٹھیک ہوتا ہے؟ اور کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے جس سے ہم ہماری اس سے جان چھوٹ جائے ہیں بہت ہی کم ٹائم میں ہم ازیلی اس کو بنا سکیں یہ سب سوالات ایک ٹیچر کے ذہن میں آتے ہیں جس کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا اس میں میں نے بہت ہی مختصر اور سمپل طریقے سے یہ بتانے کچھ کی ہے تو اسے انڈ تک دیکھئے گا یہ آپ کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہوگی ویڈیو تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب سب سے پہلے کونسا فارمیٹ ٹھیک ہوتا ہے؟ بہت سارے فارمیٹ ہوتا ہے تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ لیسن پلان ہوتا کیا ہے؟ پھر آپ فارمیٹ بھی ڈیسائٹ کر سیں گے کہ کونسا فارمیٹ ہونا چاہیے؟ تو لیسن پلان کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ اپنے ذہن میں سوچنا تصور کرنا لیسن پلان اصل میں ٹیچر کے اپنے لیے ہوتا ہے اس ٹرینڈز کے لیے نہیں ہوتا تو وہ یہ سوچے کہ اسے کیا پڑھانا ہے؟ کس کو پڑھانا ہے؟ اور کس طریقے سے پڑھانا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے اس ٹرینڈز کی نیڈ آئیڈنٹیفائی کر لیں اسی طریقے سے وہ طریقہ کار سوچ لے کے کس طریقے سے وہ اس نیڈز کو پورا کرے گا؟ اپنا پوائنٹ آف یو ان تک پہنچائے گا اپنے پاڑھانا دیوری سپیسفیک ٹائم ڈیوریشن ایک ٹائم ڈیوریشن ہو جس کے اندر وہ یہ سب چیزیں کس طریقے سے ایک ٹرینڈی کر سکتا ہے؟ تو اب ہم بڑھتے ہیں کہ اس کا ایک سمپل طریقہ کیا ہوسکتا ہے؟ میرے مطابق یہ ہے کہ یہ اپ جیٹو پورے ہوں پھر چاہے کوئی بھی آپ فورمیٹ یا کوئی بھی اس کا سٹرکچر بنا لیجئے تو انہی جو اوبجیکٹیویں ان کو پورا کرتے ہوئے سب سے سمپل یا انتہائی سمپل میں نے ایک فارمیٹ بنایا ہے اس میں آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ ڈیٹ لکھ دیجئے ڈیٹ کے بعد ٹاپک ٹاپک کے بعد آپ ہیری ڈالیجے ایس ایلو یعنی کہ اسٹرینٹس لرننگ آؤٹکم اور لاسٹ میں لکھ لیجئے اسٹریٹیجی ایکٹیوٹی آپ کیا کیجئے کیس کے نیچے لائنز ڈرو کر لیجئے کولم بنا لیجئے تو جو ڈیٹ ہوگی اس ڈیٹ پہ آپ وہ ڈیٹ اس میں مینکشن کر لیجئے گا وہ ٹاپک لکھ لیجئے اور یہ تے کر لیجئے کہ اسٹرینٹس کو اس ٹاپک کے بعد کیا چیز ان کو سمجھ میں آ جائے گے آپ نے کیا سکھانا چاہے اور لاسٹ کے کولم میں کیا لکھیں گے کون سا میتھڈ آپ نے یوز کیا لیکچر میتھڈ ڈیمنسٹریشن میتھڈ ڈسکشن میتھڈ ڈسکوری میتھڈ یا جو بھی سٹیٹیجی آپ نے یوز کی وہ اس کے اندر لکھ لیں دوسری ڈیٹ جب آپ دوسرے دن کا لکھیں تو اس طریقے سے آپ یہی چیزیں مینکشن کر لیجئے تو ایک پیس کے اوپر آپ ون ویک کا یا ٹین ڈیس کا بھی لیسن پلان پرپیئر کر سکتے ہیں اور جو ایسے لوز ہیں اس کے اوپر آپ خود اپنی جو پرپورمس سے اس کو میجر کر سکتے ہیں ایویلیویٹ کر سکتے ہیں اور کوئی دوسرا دیکھنے والا بھی اسی ایریاز پر دیکھ سکتا ہے تو اس طریقے سے بہت سمپل طریقے سے within 2 منٹس جو ہے وہ آپ کا لیسن پلان بھی ریٹی ہو جائے گا اور آپ کا مقصد بھی اچھی ہو جائے گا اور آپ کے مائنڈ میں بھی کلیر ہوگا کہ آپ کو کیا چیز پڑھانی ہو اور کس طریقے سے پڑھانی ہو تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اسے دوسرے اسٹیچر سے دوسرے لوگوں سے شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا thank you so much